نمسکر دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ آسا کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو سب سے پہلے جو ہمارے بھائی بہن ہمارے چینل پر نئے ہوں گے وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں گے اور بل آئیکن کی گھنٹی کو بھی پریس کر دیں گے اور لائک جرور سے کر دیں گے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں سے بات کر رہی تھی تو ابھی رات کا سمیں ہو رہا تھا تو رات کا مطلب آٹھ بج رہا تھا تو زیادہ ٹائم نہیں تھا اور میرا کھانا جو ہے وہ بند چکا تھا تو رات کے آٹھ بجے تک میں بنا لے تھی کھانا پینا تو میں سوچی چلو میں آپ لوگوں سے بات کر لیتی ہوں تھوڑا سا اور بچے جو ہیں وہ ہمارے باہر کھیل رہے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں پہ یہ میرے بچے مطلب کی ایسا کر دیئے ہیں سارا وہ خراب کر دیئے ہیں دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے نا خراب لگ رہا ہے دیکھنے میں تو اسے صحیح کروانا ہے اور یہ دیکھئے میں کپڑے سیل رہی تھی تو میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں تو ابھی پورا نہیں بنایا ہے ابھی آدھا بنایا ہے تو سیمپل بلاو جھے تو یہاں پہ میں بلاو جھ سیلی تھی تو ابھی پیچھے کا بھاگ میں دکھا رہی ہوں آپ کو تو یہ میرا نہیں ہے دوسرے کسی کا ہے سیلنے کے لیے ملا ہوا ہے تو سیل لیتی ہوں میں سوچتے ہوں چلو سیل لیتی ہوں تو صحیح رہتا ہے تو تھوڑا ٹائم نکال کے اور یہ صبح کا ٹائم ہے میں آپ لوگوں سے بتائی بھی تھی کہ ہمیں ہسپیٹل جانا رہتا ہے سو مہار کے دن میں جاتی ہوں ہسپیٹل تو وہی میں جا رہی تھی تو صحیح سے وہ نہیں ہو رہا ہے تو میں جا رہی تھی ہسپیٹل اور وہاں پہ مجھے دوائی لینے تھی تو بہت دور جانا پڑتا ہے ندیک نہیں رہتا ہے بہت دور جانا پڑتا ہے تو میرے یہاں سے کافی دور ہے مجھے بس سے جانا پڑتا ہے آدھا گھنٹہ لگتا ہے بس سے جانے میں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سارا ٹوٹ رہا ہے تو یہ سارا ٹوٹ گیا ہے تو یہ اس کو توڑوا کے پورا فیز صحیح سے بنے گا تو یہاں پہ یہ اس طریقے سے پورا ہو گیا ہے تو ابھی مجھے بہت آگے جانا ہے تو اتنا دور تک ہمیں پیدل چل کے جانا پڑتا ہے بس آگے جا کے بس سٹینڈ ہے تو وہاں سے یہ دیکھئے میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں تو مجھے تھوڑا سا سانس لینے میں دیکھت ہوتی ہے اسی کے لئے مجھے جانا پڑتا ہے ہسپیٹر تو یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے میٹرو اسٹیشن ہے اور اس کے بعد نیچے سے ہو کر مجھے کروس کرنا پڑتا ہے جسے مجھے یہی سے نیچے سے بھی بنا ہوا ہے جانے کا پر میں نیچے سے نہیں جاتی ہوں اب بھی بالکل صبح صبح میں جا رہیتی مطلب چھے بج رہا تھا چھے بجے کے صبح دیکھیں کتنی مطلب کیوں وہ رہتی بھیڑ نہیں رہتی یعنی تو جہاں یہ آٹو کھڑا ہے بس یہی پہ سٹینڈ ہے تو یہ آنے والا سٹینڈ مطلب یہاں ہم جب آتے ہیں تب اترتے ہیں تو بہت بھیڑ رہتی ہے یہاں پر ابھی اس ٹائم بلکل کھا لی ہے کچھ بھی بھیڑ نہیں ہے تو ہی ریکھیں یہاں سے بھی کھا رہا ہے یہاں سے کتنے ساں دیکھائی رہے گے تو چلیے میں ابھی روڈ پھرا گاؤس کر رہتی ہوں اور ابھی مجھے موائل بند کرنا پڑے گا روڈ روڈ ویڈیو بنانا میرے یہ بہت کنس کلو کا تو بس اور اس کے بعد یہاں پر میں لگا رہی تھی جھاڑو رات کے ٹائم کا یہ ویڈیو تو میں رات کے ٹائم کا یہ جھاڑو لگا رہی تھی تو کھانا ہونا بنانے کے بعد تو یہ میرے بھائیا ٹاماتر لائے تھے ایک کلو ٹاماتر تھا تو میرے گھر میں چوئے بہت ہیں تو اور اور نا کہیں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے کہاں رکھوں تو اس وجہ سے میں اس میں بھگونے میں کر کے رکھ دیتی ہوں اور پتہ ہے مطلب کہ اس صبح میں ہسپیٹل چلی گئی تھی تو ٹاماتر میں اسی بھگونے میں رکھے گئی تھی تو میرے ہزبینڈ جو ہے وہ بنایا تھے سبجی تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تو ٹاماتر ڈالا ہی نہیں بعد میں دیکھے تو کہہ رہے ہیں بہت سارے ٹاماتر تھے میں نے دیکھا ہی نہیں تھا میں اس لئے نہیں ڈالا تھا مطلب سن کے ہسی آتی ہے کہ سامان گھر میں رہتا ہے پھر بھی ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کیا آپ لوگوں کے بھی ساتھ ایسا ہوتا ہے تو پھر بتائیے گا کمنٹ کر کے تو یہاں پر تھوڑا سا مسالہ تھا اس میں تھا تھیلے میں تو میں اس کو پنی میں ڈال دیتی ہوں تو ہم لوگ نا میکس مسالہ مانگا لیتے ہیں جیسے کی پسوا لیتے ہیں جیسے دھنیاں وغیرہ سب کچھ ایک ہی میں پسوا کے مانگا لیتے ہیں تو میں الگ الگ سے نہیں رکھتی ہوں تو بس ایسے ہی سارا ایک ہی میں پسوا کے مانگاتی ہوں تو پھر رکھ دیتی ہوں تو ابھی میں روٹیوٹی بنائی تھی تو یہ نیچے سب مطلب کی وہ ہوا تھا تو ابھی میں اس کو جھاڑو لگا لیتی ہوں کیونکہ جیسے چھوٹی میں چھوٹی جگہ میں بہت مطلب جرا سا کچھ کرو تو پھر پورا پھیل جاتا ہے جب جھاڑو اڑو دیکھو پرتن وارتن یہیں جگہ نہیں ہے تو یہیں رکھ دیتی ہوں تو تو اتنا میں مجھے سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو پھر اس کے بعد جھاڑو اڑو لگا لیتی ہوں تو پھر بچے بھی اپنا آتے رہتے ہیں کھیلتے کھوتے رہتے ہیں اور زیادہ تب باہر کھیل لیتے ہیں نہیں تو پھر یہاں آتے تو سیدھا اوپر چلے جاتے ہیں کیونکہ نیچے اتنی جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لئے تو بس جتنا ہم میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو بس اتنا ہی ہے تو اس وجہ سے تو ابھی اس یہاں پہ تھوڑے بہت کھوڑے تھے ابھی میں بھر دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں یہ دو چار برتن ہیں وہ بھی ساپ کر دوں گے کیونکہ اچھا نہیں لگتا رکھا رہتا ہے پھر مجھے ہی دھونا پڑتا ہے اس وجہ سے پہلے میں اس کو دھو لوں گے دھو کے ہاتھوں ہاتھ رکھ دیتی ہوں تو پھر ابھی مطلب کوئی کھانا ہونا نہیں کھایا ہے اور یہ رات کا ہی ٹائم ہے تو یہ رات کا ہی ٹائم ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ باہر جو ہے پردہ ہٹنے پہ تھوڑی سی لائٹ آپ کو دیکھ رہے ہوگی نا تو اور برتن دھونے کے بعد تو یہ رات کا ہی ٹائم ہے رات کے ٹائم پہ میں کپڑے سیل رہی تھی کیونکہ میرے پاس ٹائم تھا مطلب کھالی ٹائم تھا تو میں سوچی چلو بنا لیتی ہوں تھوڑا سا کیونکہ میرے پاس بھی ٹائم نہیں ملتا آپ لوگ سمجھ سکتے ہوں گے کہ دو بچے ہیں میرے پاس پھر ان لوگوں کا کچھ دکت ہوئی جاتی ہے پھر میرا مطلب بہت مسکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی میں ان سب میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے میں سوچتی ہوں یار دو پیسے میرے آ جائیں گے تو صحیح ہوتا ہے بہت دکت ہوتی ہے تو اگر کسی کے کپڑے اپڑے مل جاتے ہیں تو میں سیل لیتی ہوں مطلب آپ یہی سوچ کے تھوڑا سا اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو بینہ محنت کیا دیکھو کچھ نہیں ملتا ہے اگر ہم سوچیں کہ ہمارے سریر کے اوپر کوئی بہار نہ پڑے تو ہمیں کہاں سے ملے گا تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے تو اس وجہ سے میں لے لیتی ہوں تو اس چیز کے لیے بھی لینے کے بعد اس چیز کا بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے تو میں ٹائم نکال کے کام کر لیتی ہوں یہ بھی کیونکہ مطلب تھوڑا سا ہمارا کچھ تو مطلب اس سے ہمارا خرچہ نکل جاتا کیونکہ بچے ہیں دس بیس ان لوگوں کو بھی چاہیے ہوتا ہے اور پھر ناستے باستے کا دودھت کا یہ سارے خرچے تو نکل جائیں گے تو مطلب یہ ساری چیزیں کرنا چاہیے پر مجھے بھی دکت ہوتی ہے مجھے بھی پریشانی ہے پر کیا کروں سب کچھ مطلب اسے میں کرنا پڑتا ہے تو بیچ میں میں بہت دن سے نہیں سیل رہی تھی لیکن ابھی دو چار دن سے لے رہی ہوں کپڑے نہیں تو پہلے نہیں لیتی تھی تو بس یہاں پہ میں وہی سیل لیتی ہوں اور یہ دیکھیں میری بل بل رو رہی ہے میرا باب بہت بہت ماں سے بہت چھنٹ ہے دیکھو اس کو مار دیا یہ چھوٹا ہے اور وہ بڑی ہے لیکن پھر بھی دیکھو یہ مار دیا اس کو جا کے تو وہ رو رہی ہے اور یہ جو دونوں بچے ہیں یہ میری جتھانی کے لڑکے ہیں مطلب لڑکیاں ہیں دونوں اور یہ مطلب بہت زیادہ سیطانیہ کرتا ہے دیکھو کیسے بھاگا رہا ہے دیکھو بہت ہی زیادہ کرتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ مطلب آ گئی تھی وہاں سے تو پھر ابھی میں صبح کا ٹائم کا یہ کام کر لیتی ہوں ابھی بہت سارے برتند ہونے تھے یہ آج سو مار کے دن کا کلیپ ہے میں اس کل کا ویڈیو زیادہ بنانا پائی تھی تو پھر یہ ہسپیٹل کے آنے کے بعد کا کلیپ ہے تو میں ہسپیٹل گئی تھی دب وہاں سے آ گئی تھی تو آدمی بہت کیا کریں گے بہت کریں گے مطلب ویسے تو کچھ نہیں کرتے ہیں مگر یہ سارے کام کوئی مطلب آدمی نہیں کر پاتے ہیں آج میرے ہزبین کی چھٹی تھی سو مار کے دن چھٹی رہتی ہے ان کی تو میرے جیٹ مطلب میرے بھائیا جاتے ہیں ڈیوٹی پہ تو ان کے لئے مطلب بنانا رہتا ہے کچھ نہ کچھ تو پھر اس لئے مطلب اور یہ دیکھئے یہ ہے میری ریپورٹ آ گئی ہے اور یہ دیکھئے یہ ہے میری دبائی اور یہ مطلب یہ جو ہے نا یہ ناک میں ڈالنے والی اسپری ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہاتھ میں یہ دیکھو میرا بابو بار بار ہاتھ نیچے کر رہا تو میں اس کو ایسے دکھا رہی درہ رہی تب بار بہت ہاتھ رہا تھا اور یہ دیکھئے یہ والا جو ہے یہ اسپری ہے ناک میں ڈالنے والا اور یہ والا جو ہے یہ دبائی کھانے کے لئے ملی ہے مجھے روج مجھے لینی ہے یہ ساری دبائیاں اور یہ مجھے تینوں ٹائم اسپری ناک میں ڈالنی ہے بڑا عجیب لگتا ہے ناک میں نہیں من کرتا ہے ڈالنے کا لیکن کیا کرے بڑا بھگوان نہ کرے یار میرا جیسا جیسے مجھے ہوا ویسے کسی اور کو بہت بہت مسکل ہوتا ہے بہت دکت ہوتی ہے تو بس یہاں پہ میں جھاڑو لگا لیتی ہوں اور ساری کچھرے کو اٹھا لیتی ہوں تو اٹھا کے پھر اس کے بعد رکھ دیتا ہوں اور پھر برطن برطن ابھی دھولوں گی بہت کام ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے تو بس ابھی دیکھو باہر کتنی سارے میں برطن رکھی ہوں تو سارے برطنوں کو مجھے ابھی دھونا ہے بہت زیادہ اور کہیں سے آؤ تو کچھ کرنے کا من نہیں کرتا ہے پر کیا کرنا ہی پڑے گا کون کرے گا کوئی اور ہے نہیں کرنے والا تو ہم ہی کو کرنا پڑے گا بس ابھی سارے برطن کو دھولوں گی پانی بھی لگانا ہے ابھی مجھے پانی بھنا ہے تو سب سے پہلے پانی وانی بھلوں گی پھر مجھے یہ گھر وار جتنا ہے سب دھونا ہے پھر دھو دھا کے پھر جا کے بہت کام کرنا ہے یعنی کی اور آپ لوگ کیسے ہیں کمنٹ کر کے بتائیے اگر ضرور سے اور دیکھیں ہم لوگ کیسے رہتے ہیں کتنے کتنے مسکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں ہی نہیں میرے جیسے بہت لوگ ہوں گے سائد تو بس ابھی میں پانی کو بھر لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں برطن دھوں گے تو یہاں پہ کمرے میں مطلب اندھیرہ لگ رہا جیسے پردہ کھول دیتی ہوں تو پورا اندھیرہ اندھیرہ سا لگتا ہے کمرے میں تو اس وجہ سے مطلب باہر سے باہر کا جو روسنی وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور اندر کم دکھائی دیتا ہے مطلب اجالہ نہیں اتنا ہو رہتا ہے اس وجہ سے تو یہ دیکھئے باہر سے سب لوگ آ رہے ہیں جارے پتلی سی بلکل پتلی سی گلی ہے اسی میں سے سب آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں وہیں برطن دھونا ہے وہیں کپڑے دھونے سارے کام میں باہر ہی کرنا پڑتا ہے پتا نہیں کب تک یہ سب کرنا پڑے گا میں بہت دن سے یہ سب جھیلتی ہوں پر کوئی بات نہیں یہ سب کچھ اچھا ہی ہوتا ہے اور رہتے رہتے عادت بھی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ صرف آپ لوگ ہمارا تھوڑا سا سپورٹ کیجئے گا بس تو ساید میں بھی اور یہاں پر ویسے مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کا سپورٹ ملتا ہے تو چلیے آج کی ہماری ویڈیو اتنی ہے ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے